بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے بان نہائی ترین والا ہے پیارے بچو ہم یونٹ ون کی ایکسرسائز ون پوائنٹ سکس کر رہے ہیں آج ہم اپنے لیسن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کریں گے ربی زیدن علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما محس تو ہم سیکھ رہے ہیں کیسا ہیں جو مجھے خوشی دے سچی خوشی دے مجھے کامیابی کا رستہ دکھائے تو سیون فائیو رولز ہیں زندگی میں خوش رہنے کے لاو اللہ اللہ سے محبت کریں ڈو گوڈ ہمیشہ بھلائی کے کام کریں آلویز فارگیو دوسروں کو کی باتوں کو معاف کر دیں درگزر کریں ہام نو ون اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں بی پوزیٹیو ہمیشہ پر امید رہیں مصبت سوچ رکھیں یہ پانچ رول کس طرح سے ہم اپنا سکتے ہیں تو پیارے بچوں اللہ کو جاننے کے لیے قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے کیونکہ جس کے بارے میں ہم جانتے نہ ہوں ہم اسے محبت کیسے کر سکتے ہیں تو قرآن مجید کو ترجمہ سے پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں اصل میں قرآن مجید رب کائنات کا تعارف ہے ہمیں یہ بتاتا ہے میرا رب کیسا ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے جو کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا جو ہمیں مارے گا اور قیامت والے دن ہمیں اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو اللہ سے محبت کے لیے سچی خوشی حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں آج جو ہم پرابلم سال کریں گے وہ ہے two sides of a rectangle differs by 3.5 cm find the dimensions of the rectangle if its perimeter is 67 cm تو ایک rectangle ہے تو اس کی دونوں sides میں جو difference ہے وہ 3.5 cm ہے تو x minus y is equal to 3.5 cm ہم نے equation number 1 بنائی پھر آپ اس کا جو ہے perimeter وہ 67 cm ہے اور ہمیں پتا ہے کہ perimeter کا جو formula ہے وہ to x plus y ہے تو ہم to x plus y equal to 67 cm یا ہم اس کو to x plus 2 y is equal to 67 cm یہ ہمارے پاس second equation آگی تو جو ہمارے پاس information ہوتی ہے ہم اس کو linear جو equation ہے اس میں لکھتے ہیں اور x ہم نے جو ہے وہ rectangle کی لمبائی یا length لیا ہے اور y جو ہے وہ ہم نے rectangle کی چڑائی یا width لیا ہے تو اس طرح سے جو ہمارے پاس word problem ہے اس کو ہم نے numbers میں convert کیا ہے اور ہمارے پاس دو equations آگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک میں ہمارے پاس 3.5 cm ہے تو اس point کو اشاریہ کو ختم کرنے کے لئے ہم اس equation 1 کی دونوں sides کو 10 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 10x minus 10y is equal to 35 cm اب ہم نے اس کو دونوں equations کو کٹھا کیا اور اب ہم ax اور b matrices جو ہیں وہ ہم نے بنائی a میں ہم نے جو ہے وہ determinants لیے x x y ہے اور b جو ہے اس میں ہمارے پاس جو right side column column ہے اس کو ہم نے b میں رکھا آپ آپ کو پتہ ہے کہ x find out کر سکتے ہیں by inverse matrix method سے ہم a matrix inverse نکال لیں گے اور اس کو b سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس x کی value آ جائے گی تو پہلا step جو a inverse بنانے میں ہے وہ find out the determinant determinant جو a اس سے ہم نے simplify کیا تو ہمارے پاس آ گیا 40 اب ہم جو ہے وہ a matrix کے interchange کریں گے a اور d اور change sign of b and c اور divide by determinant 40 آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ a کا inverse آ گیا 1 by 40 multiplied by two by two matrix ہے اب ہم اس کو جب simplify کریں گے تو یہ ہمارے پاس inverse matrix آ گئی a کی اب ہم نے next step جو ہے اس میں یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو b سے multiply کرنا ہے تو ہم پہلے کریں گے first row of the matrix a multiplied with the column of matrix b اس کو ہم نے simplify کیا تو 1 by 20 into 35 plus 1 by 4 into 67 اور اس کو جب ہم نے simplify کیا تو ہمارے پاس answer آ گیا 18.5 اب ہم second step میں جو a second row ہے اس کو ہم b کے column سے multiply کریں گے تو 1 by 20 multiplied by 35 plus 1 by 4 multiplied by 67 اس کو ہم نے simplify کیا تو ہمارے پاس answer آ گیا 15 اور اگر ہم اس کا answer لکھیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 18.5 15 ہمارے پاس answer آ گیا اب آپ کو پتا ہے کہ x is equal to x y اور اس سے ہمیں پتا چلا کہ length of rectangle x is 18.5 centimeter and width of rectangle y is 15 centimeter تو یہ ہمارے پاس اس کا answer آ گیا اب ہم اسی equation کو solve کرتے ہیں by primers rule تو اس میں سب سے پہلے assign the name of the matrix پہلا جو ہے وہ assign name of the matrix تو ہم نے d matrix میں determinants لکھے پھر ہم نے dx میں اور dy کو لکھا dx میں ہم جو x column ہے اس کو replace by constant کرتے ہیں اور dy y column کو replaced by constant کرتے ہیں پھر ہم نے ان تینوں matrices کے determinants find out کرنے ہیں تو ہمارے پاس d کا determinant 40 آیا اور dx 740 اور dy کا determinant 600 اور determinant find out کرنے کا جو وہی ہے طریقہ اب ہمارے پاس parameters rule جو ہے اس کے مطابق x can be found out by determinant of x dx by divided by determinant of d اب ہم parameters rule کے مطابق جو ہے اس میں values put کریں گے ہمارے پاس x کی value آ جاتی ہے 18.5 اور y کی value آ جاتی ہے 15 تو یہ ہمارا answer ہے length of the rectangle x is 18.5 اور width of the rectangle y is 15 cm later امید ہے آپ کو lesson پسند آیا ہوگا اس channel کو subscribe and share and share رع